جتنی مرضی اصلاحات کرلیں ان کا کوئی فائدہ نہیں تو جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں جو عوام کے مانڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں جن کے اندر یہ حمت اور حوصلہ ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کو پاؤں تلے روند کے نکل جاتے ہیں جب تک ان کے آگے دیوار نہیں بنائی جائے گی آپ کا کسی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں جب ادارے افراد کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیں جب سی این این جیسے چینل پر بیٹھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس وزیراعظم کی حیثیت ایک میر سے زیادہ اسلام آباد کے میر سے زیادہ نہیں ہے اس آدمی کی وجہ سے جو وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں یہ جو شرمندگی ہے یہ کبھی نہیں آئی ڈاکٹر مسدق اتنی اگریشن کیوں تھی آج ہر ایک جملے کے اندر وہ کٹ نظر ہاری ہے کیوں تھی آج اتنی اگریشن کوئی خاص پرپس ہے اس کا کوئی حکمت عملی میں تبدیلی ہے تو یہاں چچا کو سیدھا سیدھا جواب ہے نہیں میں آپ کو میرے خیال میں آپ اس کو زیادہ یہ ریڈنگ انٹو دس کیونکہ یہ موقف تو کبھی بھی بدلہ نہیں یہ جو موقف انہوں نے آج پیش کیا ہے آپ نے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا کہ راستے ان کے لئے کھلیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا راستے کھلنے چاہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشنز جو ہیں ان کو کسی بھی اثر سے آری نہیں ہونا چاہیے اور صرف عوامی رائے جو ہے اس کو ریپریزنٹ نہیں کرنا چاہیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاریخی طور پر پاکستان کے اندر الیکشنز انجینئر نہیں ہوتے رہے ہیں اور اگر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ راستے نہیں کھلنے چاہیے الیکشن کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے ہمارے میرے خیال میں یہ رائے تو ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے بھی کچھ اراکین جو جمہوری ذہن رکھتے ہوں گے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جب یہ کہا جائے کہ الیکشن انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی غلط بات ہے یا کوئی حملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کا تقدس جو ہے وہ رہنا چاہیے اگر آپ جاتے ہیں ووٹ دیتے ہیں تو لوگوں کو اسی وقت سسٹم پر یقین آئے گا جب وہ یہ سمجھیں گے کہ جسے انہوں نے ووٹ دیا ہے وہی الیکشن میں سے وہی پرچی جو انہوں نے ڈالی تھی اس کا ریزلٹ دیا ہے سر ایک سوال پوچھ لوں میں پرائم نیسٹر کا اب ایک سیٹمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس بیانیے کی لڑائی میں کون ڈومینیٹ کرے گا مریم یا شہباز ڈاکٹر مساد دیکھ آپ سے پوچھ رہا ہوں جی مجھے سوری میں نے سچا شاید آپ کوئی بیان دکھانے لگے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اس بیانیے کی لڑائی میں کون کامیاب ہوگا مریم یا شہباز جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پارٹی کے اندر اس بیانیے کے نکتہ نظر سے کوئی اختلاف نہیں یعنی آپ کو کوئی بھی پارٹی میں ایسا شخص نہیں دیا میں یہ بات نہیں کر رہا میں نے جیسے پہلے جب بات ہوئی تو میں نے آپ کو آپ کی بات سے کسی حد تک میں نے آپ کو کہا کہ اختلاف ہے اس بات پہ اور جن لوگوں کا اختلاف ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ کنسسٹنٹلی اپنی بات کرتے آ رہے ہیں لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا پارٹی کے کسی بھی رہنمہ سے یا کسی بھی پارٹی کے بیانیے کے نکتہ نظر سے کہ الیکشن کے اندر انٹرفیرنس ہونی چاہیے الیکشن میں انٹرفیرنس جو ہے وہ اچھی چیز ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انجینئرنگ کر کے جماعتیں بنائی جائیں یا الیکشن کے ریزلٹ جو ہیں ان کو جار کیا جائے چاہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم ہو چاہے وہ فاغ آ جائے چاہے وہ ٹھپے لگائے جائیں چاہے ڈبے اٹھا کے بھاگے جائیں اصل سوال سے گریز کر رہے ہیں اصل سوال یہ ہے کہ مریم کہتی ہے ووٹ کو عزت تو اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے شہباز کہتے ہیں مفاہمت کی بات کریں خدمت کی بات کریں اسٹیبلشمنٹ کو اعتباد کریں پبلیکلی دو مختلف سوچیں دو مختلف راستیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو باتیں ہو رہی ہیں جس کا پہلا جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر تو میں نے آپ کو کہا کہ ہاں پارٹی کی کچھ لیڈران میں اختلاف ہے جو وہ سامنے لا کے بات کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بالکل مضاہمت کرنی چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل روکنا چاہیے مگر پورے سسٹم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تو اس سے تو میں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں انٹرفیرنس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اثر انداز الیکشن ریزلٹس پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میرا سوال تھا کہ پارٹی کے اندر پرویل کیا کرے گا وہ مریم نواز والی سوچ یا شہباز والی سوچ الیکشن میں تو ریکن کوئی بھی نہیں کہتا ہونی چاہیے میں کب کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے سیاسی جماعت کے اندر جو پی ایم ایل این کے اندر بیانیاں کس کا غالب آئے گا مریم کا یا شہباز کا دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر تو جب پارٹی کی ایک پوزیشن ہوگی جو پارٹی کی پارلیمنٹری جو لیڈیشپ ہے وہ بیٹھ کے تیہ کرے گی کسی موقف کے اوپر جب ووٹ دینا ہو ورنہ جن چیزوں پہ خلاف رہے گا وہ تو چلتا رہے گا یعنی اگر کچھ لوگوں کا اپینین یہ ہے کہ ہمیں اس منزل کی طرف اس منزل کے اوپر ہمارا کنسنسس ہے کہ وہ کیا ہے جہاں پہ آئین جو ہے اس کی بالا دستی ہوگی اور ووٹ کا احترام ہوگا پارٹی کے اندر ایک بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو اس طرف اس منزل کی طرف کہے نہیں جانا چاہیے راستہ جو ہے اس کو اوپر ایک گروپ ہے جو ہمارے ہاں کچھ لیڈران ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں enough is enough ہمیں اس کو روکنا چاہیے ہم اس کو نہیں روکیں گے تو کبھی بھی fair election نہیں ہوگا ملک میں اور لوگوں کا حق جو ہے ان سے چھینہ جاتا رہے گا اور ایک اور گروپ ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے اسی منزل کی طرف جانا چاہیے مگر آہستہ آہستہ ہمیں قدم بڑھانا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے میرے خیال میں جب ہم مفاہمت کی بھی بات کرتے ہیں جس طرح بہت مرتبہ ٹیلیویجن پہ آکے لوگوں نے کہا ہے کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ لوگوں نے articulate کیا ہے کہ ماضی میں ہونے والی تمام چیزیں سامنے لانی چاہیے اور جو dialogue ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے جسے ہم مفاہمت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس فورے سسٹم کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور اس dialogue کے ذریعے ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے یہ دو ہمارے طریقہ اکار کے اوپر دو مختلف آپ کو بعض دفعہ representations ملتی ہیں